بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیانے بچوں امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تلعہ سے دعا میں کہallah تلعہ آپ سب کو اپنے ح请امان میں رکھیں بیٹا آج ہم لوگوں نے اپنا lesson جو learn کرنا ہے وہ ہے ہمارا اس کے لئے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کا use کہاں پر آتا ہے بیٹا دعای کنوت کا use ہے وہ ہمارا عشاء کی نماز میں آتا ہے یعنی کہ عشاء کی نماز آپ کو پتا ہے کہ اس میں سترہ رکھتے ہوتی ہیں اس میں غیر موکدہ کا بھی ڈیفرنس ہوتا ہے اور موکدہ کا بھی پتا ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں عشاء کی نماز میں سیونٹین رکھت میں چار سنت چار فرز دو سنت دو نفل اور تین ویتر دو نفل ہوتے اس میں موکدہ اور غیر موکدہ کا ڈیفرنس ہے بیٹا موکدہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے جو ہم پر فرض ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہم پر گناہ ہوگا غیر موکدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو سواب ہے لیکن اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا اسی طرح چار سنت ہیں یہ ہماری غیر موکدہ ہیں اگر ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تو سواب ہے اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو گناہ نہیں ہے چار فرض ہیں وہ موکدہ ہیں اس کو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہم بھی فرض ہیں اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو گناہ ہوگا دو سنت ہیں وہ بھی موکدہ ہیں اس کو پڑھنا فرض ہے نفل تو بیٹا ہوتے ہیں نفل ہمیشہ سے جو ہیں وہ غیر موکدہ ہوتے ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سواب ملتے ہیں اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو گناہ نہیں ملتا تین ویتر آ جاتے ہیں پھر اور ویتر میں ہم دعای کنود کو پڑھتے ہیں اب تین ویتر ہیں وہ بھی موکد ہیں یعنی کہ وہ عشاء کی نماز میں آئے ہیں ہم نے اس کو پڑھنا ہے یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ ویتر کے اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو عشاء کی نماز ہماری انکمپلیٹ رہتی ہے اور پھر اس کے بعد پھر سے نفل آ جاتے ہیں میں نے بھی آپ کو بتایا کہ نفل جو ہے وہ کیا ہے غیر موکد ہیں اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارا اس پہ جو ہے وہ سواب ملتا ہے ہمیں اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو گناہ نہیں ملتا یہاں تک بات پڑھا چل گئے اب اس کے بعد ہم نے تین ویتر کو پڑھنا کیسے ہیں اور جو دو آئیکن ہوتھ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں وہ ہم لوگوں نے کیسے اس میں پڑھنی ہے پیٹا تین ویتر جو ہیں وہ ہماری دو رکھتے ہیں بلکل ایجیٹس ویسے ہی آتی ہیں جیسے ہم لوگ جو ہیں وہ دو سنت میں دو فرض میں اور دو نفل میں پڑھتے ہیں بلکل ایجیٹس دو نفل میں پڑھیں یعنی کہ تکبیل کے لئے ہم نے اللہ خود پر کہا سنا پڑھنی ہے اس کے بعد قرات پڑھنی ہے یعنی کہ قیام کے لئے پھر آپ نے رکو میں جانا ہے سجدے میں جانا ہے پھر دوبارہ سے آپ نے سٹینڈ ہونا ہے آپ نے پھر سے وہ الحمدللہ یعنی کہ قرات پڑھی کوئی بھی صورت پڑھ لی پھر رکو میں گئے قومہ کیا سجدے میں گئے اتحیات کے لئے پھر دوبارہ سے جب کھرے ہو گئے اتحیات پڑھنے کے بعد تب آپ نے الحمدللہ پر ہی کوئی بھی صورت پڑھنے کے بعد وہیں پہ آپ نے پھر سے تکبیل کہنی ہے اور جب ہاتھ تکبیل کہنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے یعنی کہ جیسے آپ لوگ ہاتھ باندھتے ہیں ویسے تو وہاں پر جو ہے تکبیل کہنے کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے وہاں پر دعا کنوت کو پڑھنا ہے بیٹا عشاء کی نماز میں دعا کنوت کو ضرور پڑھا جاتا ہے یعنی کہ ویتر میں دعا کنوت ہی ہے یعنی کہ دعا کنوت ہم پر لرنڈ کرنا لازم ہے ہم نے اس کو لرنڈ کرنا ہے تو اس کو لرنڈ کرنے کے لئے ہمیں ٹائم چاہیے تو تب آپ نے دعا کنوت کو پڑھنا ہے دعا کنوت پڑھ لی پھر آپ نے رکو میں گئے سجدے میں گئے اور پھر آپ نے اتحیات کے لئے بیٹھ جانا ہے پھر وہ اتحیات پڑھی درود پاک پڑھا اور رب جانلی پڑھنے کے بعد سلام یعنی کہ یہ تھا تین ویتر کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے دعا کنوت کو اس جہاں پر پڑھنا ہے اب دعا کنوت بھی ہم لوگ سیکھ لیتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو پڑھاتی ہوں آپ ساتھ پڑھیں بسم اللہ غحمن غحیم اللہم اننا نستعینکا ونستغفرکا ونؤمن بکا ونتوکل علیک ونتوکل علیک ونسنی علیک الخیر ایک بار پھر سے ریفین کر لیتے ہیں اللہم اننا نستعینکا ونستغفرکا ونؤمن بکا ونتوکل علیک ونسنی علیک الخیر ونشکرکا ولا نکفرکا ونخلع ونترک من يبجرک اللہم ایجاک نعبد ولك نسغلی ونسجد وإليک نسعا پھر سے ایک بار پیچھے سے پڑھتے ہیں اللہم ایجاک نعبد ولك نسغلی ونسجد وإليک نسعا ونحفد ونرجو رحمتک ونقش عذابک ان عذابک بالکفار ملحق پھر سے ایک بار پیچھے سے ریوائز کرواری میں اللہم ایجاک نعبد ولك نسغلی ونزجد وإليک نسعا ونحفد ونرجو رحمتک ونقش عذابک ان عذابک بالکفار ملحق میٹھے یہ تھی آپ کی دعائے کنوٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دعائے کنوٹ کو لن کرنا ضروری ہے کیونکہ عشاء کی نماز میں دعائے کنوٹ کو پڑھا جاتا ہے اور عشاء کی نماز ہم پر فرض ہے تو آپ نے جو ہے یہ سی بچوں کے لئے نہیں ہے سب کو دعائے کنوٹ آنے چاہیے کیونکہ میں نے پھر بتا رہی ہوں عشاء کی نماز میں پڑھ جاتی ہیں عشاء کی نماز کیا ہے ہم پر فرض ہیں تو ہم پر اس کو جو ہے وہ لن کرنا لازم ہے بس یہ تھا آج کا سبق آپ نے جو ہے اس کو لن کرنا ہے اور جو ہے وہ پڑھتے رہنا ہے اس میں زیادہ ٹائم بالکل نہیں لگتا میکسیمم آپ کے 15 ڈیز کے اندر دعائے کنوٹ کمپلیٹ ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو لن کرنا چاہیں تو اس کو آپ لن کریں اچھے سے لن کریں اور اس کے بعد پھر نیسٹ ٹیم جب سکول آئیں گے تو ہم لوگ اس کو سنیں گے اللہ حافظ